اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں امران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سین اڈی جی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ مایکرو ویوز کا مینگنیٹر ہے ہم اس کو چیک کریں گے کہ یہ کس طرح چیک کیا جاتا ہے کہ یہ خراب ہے یا ٹھیک ہے تو سب سے پہلا اس کا جو کیونکہ یہ مین چیز ہوتی ہے اس کے اندر مایکرو ویوز کے اندر تو یہاں پہ ہائی وولٹیج ہوتے ہیں ٹو ٹونٹی سے یہ نہیں چلے گا ٹھیک ہے ہائی وولٹیج جیتے ہیں ٹراسفارمر لگا ہوتا ہے اس کے وولٹیج یہاں پہ آتے ہیں تو پھر یہ ورک کرتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کے یہ کیپ ہے یہ کیپ ریموو ہو جاتی ہے اس کے نیچے ہوتی ہے اس کے نیچے سم ٹائم کیونکہ جو کوئی بھی چیز اگر ہم کرم کرتے ہیں تو اس کے اندر آئل ہوتا ہے گی وغیرہ ہوتا ہے تو یہاں پہ سم ٹائم دسٹ وغیرہ بھی جم جاتی ہے اس کے زنگ جس کو بولتے ہیں یا کچھ ڈسٹ وغیرہ آ جاتی ہے تو جب وہ جم جائے گی تو پھر بھی ورک نہیں کرے گا اس کو ساپ کرنے سے یہ کور ریموو کر کے اس کو ساپ کرنے سے بھی وہ جا سکتی ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیپ ہے یہ میں نے ریموو کرتی ہے اس کے اوپر سے ٹھیک ہے تو اس کو سم ٹائم ساپ کرنے سے بھی یہ مارا مسئلہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو چیک کرنے کے لیے یہ اس پہ اگر آپ کے ملٹی میٹر سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سریئس موڈ ہے تو آپ سریئس پر چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کا جو لیمپہ وہ جلتا ہے یا اگر ملٹی میٹر کی وہ وزر ہے وہ ورک کرتی ہے تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں شار تو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بالکل ٹھیک شو کر رہا ہے تو آپ ملٹی میٹر سے بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں یہ سن سکتے ہیں آپ بزر بڑھتے ہیں تو یہاں پہ چیک کرنے کے بعد سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ فرض کریں ملٹی میٹر سے بھی چیک کرتے ہیں تو یہ بزر نہیں بجتی وہ اس کے نہ بجنے کا ایک سباب ہوتا ہے تو اس کا کور جو میں نے آل ریڈی ریموو کیا ہوا دیکھ سکتا ہے یہ کور اس کے اوپر ہوتا ہے یہ ریموو ہو جاتا ہے ایسی لی تو اس کے اندر یہ دو کوائل ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ کوائل جو ہے کوئی ایک اس میں سے یہ اس میں ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے یہ پرنٹ ٹھیک ہے یہ اب ڈسکنیکٹ ہو جائے گا تو آپ یہاں سے چیک کریں گے تو آپ کا جو ملٹی میٹر ہے وہ بھی اس کو حراب شو کرے گا تو پھر اس کور کو ریموو کر کے یہاں پہ اس کو آپ یہاں سے اس کو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بزر باج دلی ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اس کے اندر ہوتا ہے دو میگنٹ ٹھیک ہے ایک اور دوسرا یہ دو میگنٹ ہوتا ہے اگر انہوں سے کوئی ایک بھی یہ میگنٹ ٹوٹ جاتا ہے سام ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہیٹ ہونے کی وجہ سے زیادہ ہیٹ ہوگا تو یہ ٹوٹ پی سکتا ہے تو یہ ٹوٹ جائے گا تو پھر بھی ہمیں چین کرنا پڑے گا یہ میگنٹ ٹھیک ہے یہ میگنٹ اور جہاں وہ پورے کبورہ چین کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اگر یہ میگنٹ ٹوٹ جائے گا یا پھر میگنٹ چین کریں گے اگر میگنٹ آپ کے پاس سب ایلیبل ہے تو میگنٹ چین کر لیں ورنہ سارے کا سارا وہ چین کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کے ہیٹ سنگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی اس کا قبر یہ بھی اوپر والا بھی ریموو ہو جاتا ہے یہ سب بھی نکل جاتے ہیں لیکن جو اس کے اندر والا حصہ ہے وہ ریموو نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کو گرینڈر سے کاٹنا پڑتا ہے یہ جو اندر والا حصہ ہے یہ کاٹے بینا نہیں نکلتا ٹھیک ہے اس کے اندر ہوتا ہے پارا نہ تو میں نے آج تک کبھی اس کو اوپن کیا ہے تو نہ وہ کیونکہ یہ اس کے اندر پارا ہوتا ہے تو یہ پارا جب اس کے اندر ہوتا ہے پارا جس کی وجہ سے وہ کوئی بھی چیز جو وہ کرم ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر میرین چیزیں ہیں میں نے آپ کو بتا دیں یہاں آپ چیک کر سکتے ہیں اس در گوائی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اسھ کو اس در گروہ شہر کرسکتے ہوتا ہے اس در گوئی بھی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر فرض کریں آپ کا ملٹی میٹر بھی یہاں پر شو کر رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہے ہیں تو اندر والا حصہ جہاں پہ پارا ہوتا ہے وہ خراب ہے ٹھیک ہے جب وہ خراب ہوگا تو یہ نہیں ٹھیک ہوگا نہیں ٹھیک ہوتا کیونکہ یہ اس کو کاٹنا پڑتا ہے تو جب اس کو کاٹیں گے تو پھر حراب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھی جو مینمن چیزیں اس میں تھی میں نے آپ کو بتا دیئی ہے یہ ہیٹ سنگ لگے ہوتے ہیں اس کے مختلف ہوتے ہیں بعض میں یہ تین ہوتے ہیں چار ہوتے ہیں پانچ ہوتے ہیں چھے ہوتے ہیں اس کے اندر چھے ہیں دو چار چھے اس کے اندر چار ہیں ایک دو تین چار یہ ہیٹ سنگ ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں دو بھی ہوتے ہیں چھے آٹھ تس بھی ہوتے ہیں جتنا بڑا ہوگا اترے زیادہ ہوں گے یہ جو مین چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی یہ ہائی بولٹیج پہ چلتا ہے یہ ٹو ٹونٹی پہ نہیں مرک کرتا اس طرح آپ کسی بھی میگنیٹر کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ آیا وہ ٹھیک ہے